السلام علیکم وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَحُسَلًا وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ اَرْسَلُهُ لَإِن فَاذِي عَمْرِهِ بَعَثَهُ لَإِنْحَائِ عُذْرِهِ وَتَقْدِيمَ نُذْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ الَّذِينَ لَهُمَّ عُذْرِهِ وَعِبَتُ عِلْمَهِ وَلَجَوْمْرِهِ لَهُمْ خُصَائِسُ وَحَقِّ الْوِلَایَةُ وَفِي بِالْ وَسِيَّتُ وَلِبْرَاثَهُ وُسِيكُمْ عِبَادَ اللَّهُ وَنَفْسِي وَتَقْوَى اللَّهُ موضوعِ مفتگو نفس انسانی جس کے لئے اللہ نے سورہ والشمس میں گیارہ قسمت کھائی اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ وہ کامیاب و کامران ہے جس نے اپنے نفس کو آلودگیوں سے پلیدگیوں سے گناہوں سے اور تمام خرابیوں سے دور رکھا وہ ناکام ہے نامراد ہے کہ اس کا نفس خراب ہے کامیابی کا میار پراندھ رکھا ہے نفس کی پاکیزگی کے اور ناکامی کا میار ہے کہ یہی نفس اگر خراب ہوتا ہے دنیاوی لحاظ سے کتنہ ہی کامیاب کیوں نہ ہو بہت بڑا افسر بن جائے بہت بڑا ڈاکٹر بن جائے بہت بڑا پروفیسر بن جائے وزیر بن جائے وزیر اعظم بن جائے کوئی دنیا اس کا بڑے تو بڑا احدا مل جائے دنیا اسے کہہی کامیاب بڑے کامیاب ڈاکٹر ہیں بڑے کامیاب انجینئر ہیں بڑے کامیاب پروفیسر ہیں بڑے کامیاب سیاستدہ ہیں لیکن اگر اس کا نفس اثرات ہے تو قرآن کے نگاہ میں وہ کامیاب نہیں ہیں قرآن کے نگاہ میں وہ ناکام ہے ناوراد ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے چاہے کتنی بڑے سے بڑے احدے پر وہ تو نہ پہنچ جائے میں نے ارس کیا تھا کہ انسان نفس جو ہے اس پر الہام کر دیا ہے اللہ نے اچھائیوں کا بھی اور برائیوں کا تب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نفس انسانی کو یہ معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے پھر برائیوں کیوں اقتلا ہوتا ہے جب اس کو معلوم ہے کہ ظلم بری چیز ہے پھر ظلم کیوں کرتا ہے جب اسے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے پھر کیوں جھوٹ بولتا ہے جب اسے علم ہے کہ دھوکہ دینا جو ہے وہ خراب چیز ہے پھر دھوکہ کیوں دیتا ہے پھر چوری کیوں ہے پھر غیبت کیوں ہے پھر یہ تمام چیزیں کیوں ہیں تو میار یہ نہیں ہے کہ خود کر رہا ہے جو چاہوں گا آپ میار یہ نہیں کہ خود کر رہا ہے بلکہ میار یہ ہے کہ اسی کے ساتھ وہ عمل ہو تو اس کو اچھا لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا ہے تو اس کو پسند آ رہا ہے یا نہیں پسند آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ظلم کر کے دوسرے کے پر خوش ہو رہا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیڈیسٹک نیچر کے ہوتے ہیں دوسروں پر ظلم کر کے ان کو مسئلت ملتی ہے دوسروں پر ظلم کر کے ان کو تسکین قلب ملتی ہے دوسروں پر ظلم کر کے ان کو ان کا دل مطمئن ہوتا ہے تو جب دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تب یہ نہ دیکھو یہ دیکھو جب اس کے ساتھ یہی صدوق کیا جا رہا ہے تب بھی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں خوش ہو رہا ہے تب تو فریاد کرے گا رسطہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑا ستم ہو رہا ہے کہ جیسے آج ایک قرآنہ فیرون فریاد کر رہا ہے ہر قسم تو اس نے ظلم کر لیا ہر قسم تو اس نے ستم کر لیا دنیا کی حر بیمانیہ کر لی روزہ داروں کو لاتھے ہو تو پیٹا گی علماء کی توہین بھی کی چھے چھے مہینے جیل بھی رکھا اب فریاد کر رہے ہیں جب تم یہی حرکتیں کر رہے تھے جب تم خود یہی کام کر رہے تھے بڑے خوش ہو رہے تھے ارزا ہم نے یوں پیٹ ڈالا ہم نے یوں پٹوا دیا ہم نے یوں جیل بھیج دیا ارزا جیل میں ہم سڑا دیں گے یہ جملے تھے جیل میں ہم کو سڑا دیں گے ایسی ایسی عذیتیں تکلیفیں ہوں گی کہ سب کچھ سادے جیٹیشن بھول جائیں گے ساری مخالفتیں بھول جائیں گے اب والوں معمولی معمولی افسر تین تین گھنٹے کھڑے رکھ کر سوال کر رہے ہیں یہ کھڑے کھڑے جواب دے رہے ہیں چھوٹا تھا سب بیٹھا ہوا سن رہا ہے ساری فیرونیت تکل گئی ساری فیرونیت تکل گئی سارا غرور نکل گیا سارا تکبر نکل گیا نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہے نہیں جانتے تھے کہ اللہ کیاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے آج وہی زلیل ہو رہا ہے جو دوسروں کو زلیل کیا کرتا تھا آج وہی رسوہ ہو رہا ہے جو دوسروں کو رسوہ کر کے خوش ہوا کرتا تھا آج وہی تکلیفیں اٹھا رہا ہے جو دوسروں کو تکلیف دے کے خوش ہوا کرتا تھا مزار اس کا یہی تھا لوگوں کا عذیت دے کے خوش کرتا تھا دوسروں کا عذیت دے کے وہ جو ہے وہ مسارت ہوتی تھی ایک واقعہ ہے کہ صاحب کوئی افسر تھے مالوان سے دس دس منہ رات تک کام لیتا تھا یہ جب بہت دن گزر گئے تو ایک مطلب دمہ زمان سے من افسر نے شکایت کی ارے بھائی پانچ مجھے میرا ہی جوٹی ختم ہو جاتی ہے اور میں دس گیارہ مجھے رات میں گھر پہنکتا ہوں لہذا آپ سے التماس یہ ہے کہ جب میرا وقت ختم ہو جائے کرے تو مجھے چھوڑ دیا کریں تاکہ میں اپنی گھر پہنچ سکوں اور بالبچوں کو دیکھ سکوں پھر انہیں بہت خاموش رہا اس کو ساتھ لیا اپنے اور کار پر بٹھایا اور کہیں بہت دور نکل گیا بازیوں سے دور جنگل پہ کہیں پہنچ گیا لکھیم پور کے جنگل کہیں کہاں پہنچ گیا اور اس کے بعد اتنا بہت گزارا کہ پانچ بد گئے شام کے اس کے بعد گھڑی دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی لہذا اب آپ کاری سے اتر جائیے وہیں جنگل میں اتار دیا تو بچارہ کس طرح سے آیا ہوگا پیدل آیا ہوگا کس طرح سے پریشانیوں سے دو سو میل دور گھر سے آگے اتار دیا گیا کتنا دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا عمدہ اس سے بدلہ لیا کتنی اس کی توہین کی کتنی اس کی تکلیف پہنچائی لیکن جب خود یہ عمدے سے ہٹا تو ایک معمولی سا ایڈی ایم تھا اس سے اپنے دفتر لے جانا تھا کارڈ سے اس کو اتار دیا اور سڑک ایسی تھی جو ٹوٹیو سڑک بھی تھی اس پر کیچل بھی تھی اور اس کے وقت اسی پر چل کر آپ مہن جانا ہے ہوا پر اس نے کہا ہے بھئی میں اس پر کیسے جاؤں گا یہ تو ٹوٹیو سڑک ہے میں تو اچھی سڑک پہ چلنے کا عادی ہوں یہاں تو کیچڑ ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے کہ آپ کو آنا اسی کے اوپر ہے اسی پہ چلنا ہے رہا ہے تم میری ہی تو رکھے ہو میں نے بھی تو تمہیں کو بلائے تھا کہ اب آپ زمانہ گزر گیا اب ہم حاکم ہیں آپ مہکموں ہیں وہی جو شیعوں کا مزاق اڑایا کرتا تھا وہی جو شیعوں کا مزاق اڑایا کرتا تھا وہی جو عدداری کا مزاق اڑایا کرتا تھا وہی جو مجلس مماتم کا مزاق اڑایا کرتا تھا اب جب وقت پڑا ہے تو امام باڑے میں دونوں ہاتھ بلند ہیں اب سمجھ میں آیا کہ مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے اب اندازہ ہوا کہ مصیبت میں کون کام آتا ہے اب مصیبت پڑی تو امام باڑایا آدھا رہا ہے مصیبت پڑی تو امام حسین یاد آ رہا ہے ایک سالوان بہتے ہیں تو مالوہ کے یہی فرونیت تھی جس نے اس کو زلیل کروایا یہی فرونیت تھی جس نے رسوہ کروایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نفس پاک ہوئی ساتھ تب وہ کامیاب ہوتا ہے اگر نفس خراب ہے تو لاکھ بڑے سے بڑے عدے پر پہنچ جائے وہ کامیاب نہ قرآن کی نگاہ میں ہے نہ اسلام کی نگاہ میں ہے میں نے کہا کہ جب خود دھوکہ دیتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے فخریہ بیان کرتا ہے کیسا دعاں دے دیا میں نے کیسا دھوکہ دے دیا میں نے جب یہی سلوک اس کے ساتھ ہو تب اس سے پوچھئے کہ اچھا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اچھا لگ رہا ہے خوش ہو رہا ہے یا نہیں خوش ہو رہا ہے رشوت بڑی مل لیتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے صرف کلرک ہے مگر بڑی عامدنی اوپر کی ہے بڑی بالائی عامدنی ہے بڑا اچھا عوضہ ہے معلوم ہے کہ رشوت لے لے کے خوش ہو رہا ہے جبکہ معلوم ہے کہ رشوت لے نہ برا ہے معلوم ہے کہ رشوت لے نہ حرام ہے معلوم ہے کہ رشوت لے نہ گناہ ہے مگر خود لے رہا ہے تو خوش ہو رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سرکاری لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اور معلوم ہوا کہ جب خود ریٹائر ہوئے اور جا کر اپنی پیشن لینے پہنچے تو اس نے کہا کہ کچھ دیجئے تو کام بنے گا کچھ جیس سے نکالیے تو کام بنے گا ارسا بڑا بیمان ہے بڑا رشوت خور رشوت مانگ رہا ہے خود مانگ رہے تھے تو بڑا اچھا لگ رہا تھا جب اسے مانگ گیا تب پتہ چلا کہ رشوت بری چیز ہے اے سلوات بہتے ہیں خود ظلم کر رہے تھے اچھا لگ رہا تھا جب ان پر ظلم ہوا تو پتہ چلا کہ ہاں ظلم بڑی خراب چیز ہے خود دھوکہ دے رہے تھے تو مزے لے رہے تھے جب ان کو دھوکہ دیا گیا تب پتہ چلا کہ ہاں دھوکہ دینا بری چیز ہے تو یہ تمام چیزیں انسان اس وقت سمجھ میں آتی ہیں کہ جب خود اس پر پڑتی ہے تب پتہ چلتا کہ ہاں یہ تمام چیزیں بری ہیں تو اسی لئے اعلان ہوا کہ دیکھو اپنے نفس کو پاک و پاک جیدہ رکھو دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی میں نے ارد کیا تھا کہ جس طرح سے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے انسان کے نفس و روح کی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جسم کی بیماریاں الگ ہیں روح کی بیماریاں الگ ہیں جو چیزیں آپ دیکھیں لاکھ اچھی صحت ہو بہترین غزائے سوکھاتا ہو مگر ایک پڑیاں زہر کی کھا لے ایک چھٹکی بھر زہر کھا لے پوری صحت تباہ برباد ہو جائے گی پوری صحت ختم ہو جائے گی ایک چھٹکی اگر زہر کی لے لے ایک چھٹکی زہر کی لے لے تو پوری صحت جسم کی برباد ہو جائے گی تو جس طرح سے ایک چھٹکی زہر کی جسم کی صحت کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح سے اللہ کی نافرمانی روح کی صحت کو برباد کر دیتی ہے گناہ جو ہے وہ زہر روح کے لیے ہے یہ دنیاوی زہر جو ہے وہ جسم کے لیے نقصان دے ہیں نافرمانی اور گناہ جو ہے وہ روح کے لیے نقصان دے ہوتا ہے وہ روح کے لیے زہر ہے لالچ روح کے زہر کا نام ہے غیبت روح کے زہر کا نام ہے بعض لوگیں بہتی بڑی خوشی ہوتی ان کو غیبت کرتے ہیں کھانا اس وقت حضم نہیں ہوتا کہ جب تک غیبت نہ کر لیں جب کسی دوسرے کی جب تک برائی نہ کر لیں اس وقت کھانا نہیں حضم ہوتا اس وقت کھانا غیبت برد ہے یہ نفس کا مرض ہے یہ روح کا مرض ہے غیبت کرنا یہ نفس و روح کا مرض ہے غیبت کرنا کہ دوسروں کی برائی اور یہاں سختی سے بنائے کیا قرآن میں تھی سخت آیتیں کم نازل ہوئی ہیں کہ جیسے غیبت کے سسرے میں نازل ہوئی ہے کہ تم یہ غیبت نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے مرے وے بھائی کا گوش کھا رہے ہیں مرے وے بھائی کا گوش کھا رہے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے مرے وے بھائی کا گوش کھا رہے ہیں آیت اللہ قراطی بہت مشہور عالم ہیں وہ حیثیت تقریڑیں کرتے ہیں انہی نے یہ پہلے کو پیس کیا جو میں آپ کے سامنے عطت کرنا چاہتا ہوں انہی نے کہا یہ مرے وے بھائی کا کس چھوٹ میں لگایا نہیں خالی کہا اتنا کہہ دیا ہوتا کہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں یہ کیا مرے میں بھائی کا گوشت مرنے کی قید کیوں لگائی ہے مرنے کی قید کیوں لگائی ہے یہ کیسے فران کہہ رہا تھا کہ غیبت ایسی ہے جس ہم نے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوں تو مرے میں کی قید اس کی لگائی اس لیے قید لگائی مرے میں کی کہ انسان زندہ جب ہوتا ہے اور اس کے جسم کا گوش نکال لیا جائے تو زخم مندبل ہو جاتا ہے زخم بھر جاتا ہے کبھی کبھی تو زخم کا نشان باقی نہیں رہتا ہے اگر زندہ ہے لیکن اگر کوئی مردہ ہو اس میں سے جو گوش نکال لیا جائے تو پھر وہ زخم ہمیشہ رہے گا نہ مندبل ہوگا نہ اس زخم بھرے گا نہ اس کا نشان کبھی مٹے گا اسی لیے اگر تم نے کسی کی غیبت کر دی تو اس کی عزت پر جو تم نے داغ لگا دیا ہے وہ داغ کبھی مٹے گا وہ داغ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوگا اگر تم نے کسی اپنے بھائی کے برائی جو ہے کسی دوسرے کے سامنے بیان کر دی واقعی ایک پیش کرنا چاہتا ہوں بہت بڑے ایک عالم مہت بڑے بزرگ تھے ان کا ایک شاگیر تھا وہ لگ گیا تھا شاگیر کے طور پر اس کا صحیح معاملہ دی تھا اس کا کچھ جب بردستی ساتھ میں لگ گیا تھا جہاں بھی وہ جاتے تھے اے صاحب یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں یہ تو ایسے ہیں اور شاگیر بھی تھا وہ برائیاں بھی کرتا تھا گیبر بھی کرتا تھا نہیں آخر میں ایک مرتبہ اس کی سمجھ میں آیا کہ بھئی میں غلط کرنا یہ اتنے نیک ہیں اتنے اچھے ہیں کبھی کوئی میرے ساتھ برائی نہیں کی کبھی میرے ساتھ کسی قسم کوئی زیادتی نہیں کی اور بھئی ان کے خامخواں برائیاں کرتا رہتا تھا خامہ خامہ ان کے قیبت کیا کرتا ہوں لہذا ایک مرتبہ اس کے بہرحال روح میں اس کو جھوڑا ہو اور اس کے ضمیر میں اس کو جھوڑا کہ بھئی یہ بہت بری بات میں کر رہا ہوں اب کیا کیا جائے اب یہ کہ معافی مانگا گیا اب اس نے سوچا کہ اب بھئی معافی مانگو تو پہتہ نہیں معاف کریں کہ نہیں کریں کیا ہو لیکن یہ بڑی حمد کر کے اس نے ہاتھ دور کے سامنے کہا کہ استاد محترم میں آپ سے پہنچتا ملتا ہوں میں آپ سے بہت شرمین دعا ہوں کہا ہے کہ شرمین دیگی کہ اس لیے شرمین دیگی ہے کہ میں آپ کی غیبت کیا کرتا ہوں اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں لہذا مجھے میں معاف کر دی مجھے میں معاف کر دی لیکن بہت بلند کردار کے اوٹھے بہت بلند نفس کے اوٹھے کہ جاؤں میں نے بھی معاف کیا میرے اللہ نے بھی معاف کیا وہ بڑا خوش ہو گیا کہ سارا میرے گناہ معاف ہو گئے کہا کہ دیکھو میں نے معاف کر دیا میں نے اللہ نہیں معاف کر دی ایک کام کرو ایک کاغذ کا انہیں بڑا سا ٹکڑا دیا ایک ٹکڑا دیا ہے بڑا سا کاغذ کہا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر لو اس کاغذ کو اور اس کے بعد جو تم میرے ساتھ آتے ہو اپنے گھر سے یہاں تک تو پورے راستے میں ہی کاغذ راستے میں ڈالتے چلے جاؤ پورے ٹکڑے جتنے ہیں وہ بکھیرتے چلے جاؤ یہاں تک کے اوپر جب یہاں تک آ جاتا تو واپس جاؤ جتنے ٹکڑے تم نے بکھیرے ہیں ان کو پھر سے جمع کر کے اور کاغذ کو پورا جھوڑ دو کاغذ کو پورا جھوڑ دو تم نے جو ٹکڑے کاغذ کو ٹکڑے کر کر کے بکھیر دیا راستے میں اس کو دوبارہ پھر جمع کر کے ان ٹکڑوں کو اور دوبارہ پورا کاغذ جوڑ کر مجھے لا دو اس نے کہا استاد یہ کیسے ہو سکتا میں وہاں تھی یہاں تک آ کے اگر وہ کاغذ پر ٹکڑے زمین پر بکھیروں تو ہوا بھی چل رہی ہے اس سے ٹکڑے کہاں تو کہاں پہنچ جائیں گے پتہ نہیں لوگ چل رہے ہیں کتنے کے پیروں میں وہ ٹکڑے آ جائیں گے اور وہ اپنے ساتھ لیے چلے جائیں گے لہٰذا جو ٹکڑے بکھیر دیئے گئے اس سے پھر دوبارہ مکمل کاغذ نہیں بن پائے گا کہ بس یہی غیبت کرتی ہے یہی غیبت کا کام ہے کہ اگر تم نے کسی یہ کردار کے اوپر کیچر وچھال دی تو پھر وہ ہمیشہ کوئی اصل اس کا باقی رہتا ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ کہہ رائے کہیں سچ ہی نہ ہو تو اس کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتا ہے لہذا معاف تو کر دیا ہے مگر تم نے جو میرے کردار کو داغدار کیا ہے اس کا اثر کبھی خط نہیں ہوگا ایک سلوات بہجیب اسی طرح سے اگر حسد ہے کسی کو تو حسد بھی حسد بھی جو ہے وہ بھی نفس اور روح کے بیماری کا نام ہے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حسد علماء اور مولئیوں میں سب سے زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ علماء اور مولئی روایت ہے یہ روایت ہے حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے بغیر حساب کتاب کے کہا جائیں گے بغیر حساب کتاب کی جہنم میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کی جہنم میں چلے جائیں گے وہ وہ تو جار جو بیمانی کرتے ہیں بغیر حساب کتاب کی جہنم میں جائیں گے وہ دہقان اور دہات کے رہنے والے جو جہالت کے سکار رہتے ہیں وہ بغیر حساب کتاب کی جہنم میں جائیں گے کئی لوگوں کو بیان کیاس پر یہ کہا ہے کہ وہ عالم جو دوسروں سے حسد کرتا ہے بغیر حساب کتاب کی جہنم میں جائیں گے اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کیوں حساب کتاب نہیں ہوگا عدالتِ الٰہیہ میں اس کی عمالی پیش نہیں کیے جاری گی نہیں بہت توجہ چاہوں گا بہت توجہ چاہوں گا کیوں کیوں کہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں کرتا ہے اللہ کی عدالت کا مکر ہوتا ہے فلاں کو دولت ملی ہے مجھے نہیں ملی اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں فلاں کو عزت ملی ہے مجھے نہیں ملی تو عزل منتشاو عزل منتشا اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے فلاں کو فلاں چیز ملی مجھے نہیں ملی ہے اس کا مطلب اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو جب عدالت پر بھروسہ اڑ جاتا ہے تو درخواہ دیل آتی ہے اس ججب پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کسی اور عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کر دیا جائے کسی اور عدالت میں ہمارا مقدمہ پیش کیا جائے ہمیں اس کی عدالت پر بھروسہ نہیں ہے تو جب یہ اپنے عمال لے کر پہنچے گا تمہارا فرشتے کہیں گے کہ تم کو اللہ کی عدالت پر بھروسہ نہیں تھا لہذا یہاں عدالت میں تمہارا مقدمہ پیش نہیں ہوگا کسی اور عدالت میں لے کر چلے جائے ایک سلوان بھیجے یہ خطابت نہیں ہے یہ ذاکری نہیں ہے یہ حدیث ہیں یہ حدیث میں معصومین ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آیت اللہ متحری انہیں نے داستان میں شاید ہے یہ کسی اور کتاب میں ہے مجھے یادی رب ہوت پہلے آن سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے کہ میں نے پڑھا تھا اس کو کہ انہیں نے لکھا کہ ایک حالی میں ایک شخص ساکر متحریف پرہزار کچھ شیطان تم علاقات تھے اب شیطان کو جو دیکھا دور در گئے خوزتہ ہو گئے مجھے شیطان مل گیا یہ پتہ نہیں کیا یہ حرکت کر دے تو شیطان نے کہا نہیں ہے مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اب میں نے ساری شیطانت چھوڑ دیا ساری شیطانت چھوڑ دیا میں نے لہذا مجھ سے ڈرنے کی کوئی چیز نہیں تم ڈرنے کی مجھ سے میرے ساری شیطانت ترک کر دی اچھا پھر کیا کر رہا ہے کہ اب میں نے تجارت شروع کر دی اب محنت کی کمائی کھاتا ہوں بہت دو دو رہے اب میں نے تجارت شروع کر دی ہے میں محنت کی کمائی کھاتا ہوں اور بالواز کے پات بہت سی پوٹلیاں موجود تھی کہ سامانی تجارت کیا ہے کہ اس سب جو پوٹلیاں ہیں یہ سب میرا سامانی تجارت ہے میں اس کو گلی گلی جا رہا ہوں شہر شہر جا رہا ہوں کوچھے کوچھے جا رہا ہوں اور اپنا ہی مال بیچ رہا ہوں یہاں پر مال ہے کیا یہ تو بتاؤ مال ہے کیا کہ ایک کوٹلی میں بے ہیڈائی ہے ایک کوٹلی میں لالچ ہے ایک کوٹلی میں دھوکہ ہے ایک کوٹلی میں حسد ہے ایک کوٹلی میں غرور و تکمر ہے یہ سب میرا سامان تجارت ہے خریدے کا کور ارے صاحب بڑے خریدار ہیں بڑا بالکل تمہیں لیجے کہ یہ زمانے کی مطابق براہ مال ہے بڑے اس کے خریدار ہیں اب بیہیائی کون خریدے گا کہ خواتین خریدیں گی عورتیں خریدیں گی لالچ کون خریدے گا کہا اس نے اب پورا ذہن میں نہیں ہوئے لالچ کون خریدے گا اس نے فلا نام لیا غرور کون خریدے گا کہا جو صاحبہ نے اختیار اختیار ہے وہ غرور خریدیں گے اس سے حسد کون خریدے گا کم مولنی بہت ہیں میرا مال باقی نہیں مجھے گا سب بھگ جائے گا ایک سلمات یہ ہے وہ نفس کی بیماریاں جس کی وجہ سے انسان انتہائی پستیوں میں پہن جاتا ہے اب دیکھیں آپ حقیقت میں اہلِ بیت کی جتنے دشمن تھے ان نفس کی خرابیوں اقتلا تھے نفس کی پستیوں اقتلا تھے آپ دیکھیں تین چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں فتن و فساد پھلتا ہے زن زر زمین زن عورت زر سونا چاندی مال و دولت زمین یہ فتن و فساد کی تین جوڑے ہیں وہیں فتن و فساد کی جوڑے ہیں زن زر زمین اب دیکھیں آپ بسانے اہلِ بیت کے سلسلے میں جو ابنِ ملجم مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتا مولا کے ساتھ ساتھ رہا کرتا ساتھ ساتھ نہیں تھا تبھی تو مولا نے کہا تھا کہ تُو ایک دن مجھے تیری تلوار سے نہ قتل ہوگا اس نے کہا تھا مولا اس سے پہلے کہ آپ مجھے قتل کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو قتل کروں آپ مجھے قتل کریں کہا کہ میں تجھے کس جرم میں قتل کروں تو نے تبھی کوئی جرمی نہیں کیا اور رسول نے یہ بتایا انہوں سے کہ تُو میرا قاتل ہوگا یہ نہیں کہا کہ میں تیرا قاتل ہوں گا اس کے بعد مولا علی کا پرچم لے کر کوفے گیا تھا وہ اور فوج کو جمع کرنے کے لیے گیا تھا مولا علی کی حمایت میں وہاں ملاقات ہو گئی ایک خاتون سے قتام جس کا نام تھا اس سے ملاقات ہوئی یہ ان کے اوپر عاشق ہو گئے یہ ان کے اوپر شہدہ ہو گئے جنگ میں اس کے دو بھائی اور اس کے باپ جو ہے وہ مارا جا چکا تھا مولا علی کی جنسیات جنگ لگنے میں اس پر جب یہ عاشق ہو گئے تو ایسے دیوانی ہو گئے کہ جو محر کہو گی میں دوں گا جو محر کہو گی میں دوں گا کہا نہیں دے پاؤ گے تم نہیں دے پاؤ گے محر میرا کہا کیسے نہیں اگر تم اگر ستارے کو آسمان سے آسمان سے ستارے توڑ لاؤں گا اگر چاند مانگو تو چاند لے آؤں گا اگر جو برریکھ مانگو تو برریکھ لے آؤں گا کہ یہ سب کچھ نہیں مجھے چاہیے ایسی چیز چاہیے ہے جو تم نہیں لا پاؤں گے اب اس کے آتشے عشق میں اور اضافہ ہو رہا ہے آتشے عشق اور بھڑک رہی ہو یہ کونسی چیز ہوتا کتے جو میں نہیں لا سکتا کہا لاؤ کیا چیز کہ علی کا سر لے کر آئینا علی کا سر مجھے چاہیے مہر میں مہر میں علی کا سر چاہیے تب یہ ملون گیا تھا تب ساری محبت کی ختم ہوئی دن سے اور نفس ہے اس نے بہکاوہ اور نفس کی خواست جو تھی وہ بھر آئی اور اس کے بعد پر مولا پر اس نے ذر کو لگائی تھی وہ تفصیل نیز کرنا ہے تو معلوم آئیان کہ وہ زنج ہے وہ سبب بن رہی ہے اس کے بعد پھر کیا سبب ہے دوسرا ذر دیکھیں یہ نہ دیکھئے گا کہ پہلے کس کے کس کے ساتھ ہے ابن ملجی بھی مولا کے ساتھ تھا اور آپ کو شہد نہیں معلوم ہے کہ شمر بھی ساتھ تھا امام حسن کے لشکر میں شمر تھا مولا کے ساتھ بھی تھا شمر رہا ہے ساتھ رہا ہے شمر رہا ہے ساتھ تو کسی آج کے شمر کو دیکھ لیے نہ کہہ دیئے گا علیہ السلام یہ تو ان کے ساتھ رہ چکا ہے ان کے ساتھ رہ چکا ہے جب اس زمانے کا شمر مولا کے ساتھ تھا تو آج کا شمر بھی کبھی کسی کے ساتھ نظر آ سکتا ہے ایک سلوات بھیجے بلا نہ ہوگا اب قاضی شرع امام کے زمانے میں بھی قاضی ہیں تو کیا امام کو علم غیب نہیں تھا بھر ہمیں علم غیب نہیں ہے امام کو جو علم غیب ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ پانچ سال بعد کے کردار کیسا ہو جائے گا ہمیں نہیں معلوم ہوتا دو سال بعد یہ پنٹ جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے کہ آج یہ ایمان دار ہے اتنا سال بعد بھی ایمان ہو جائے گا ہمیں نہیں علم ہے لیکن مولا کا تو علم ہے قاضی شرع امام کی ظاہری حکومت میں بھی قاضی تھا مولا نے اس کو ہٹایا نہیں تھا اور قاضی شرع کے ہی عدالت میں مقدمہ مولا کا پیش اور یہودی کا پیش ہوا تھا قاضی شرع ہی کی عدالت تھی کہ جب مولا اور یہودی کا مقدمہ پیش ہوا تھا یہ قاضی شرع کی عدالت تھی تو مولا کی ظاہری حکومت کے زمانے میں یہ قاضی تھا اس کے بعد جب ابن زیاد پہنچا ہے اور اس نے قاضی شرع کہ آپ سب سے بڑے قاضی قاضی القضاء تھے پورے عرب کے سب سے بڑے قاضی ہیں ہر ایک آپ پر بھروسہ کرتا تھا لہذا محضر قتل حسین پر دسخط کرنا ہے محضر قتل حسین پر دسخط کرنا ہے تاریخ تبری میں آپ دیکھ لیجئے تاریخ تبری میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے یہ سنا سامنے قلب دعوات رکھی ہوئی تھی لوہے کی لوہے کی دعوات رکھی ہوئی تھی اس نے دعوات اٹھائی اپنے سر پر ماری اور اتنی زور سے ماری کہ سر پھڑے گیا اس کا میں ان نوازہ رسول کے قتل کے محضر پر دسخط کرنا میں کہوں کہ یہ حسین ماجب قتل ہے ناممکن ہے ناممکن ہے اپنے سر پھار لیا اس نے سر پھار لیا ہے کس کی محبت امام حسین میں سر پھار لیا ہے اس کے بعد اپنے زیاد جانتا تھا پہچانتا تھا کہ اندر سے نفس جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے لہذا اس نے کہا سکھ اتنا کرو ایک چھکڑا اشرفیاں بھر کے لے جاؤ اور اس کے سامنے سے گننا شروع کر دو کچھ کہنا نہیں کچھ نہ کہنا صرف اشرفیاں گننا شروع کر دو اور خزانچی جو تھا وہ بہت سے لوگوں کو لے گیا پورا چھکڑا اشرفی کا بھر گیا اشرفیاں سونے کی چمکتے گئی اور یہ بیٹھا ہوا تھا عدالت میں اس کے سامنے صرف گننا شروع کی ایک دو تین چار پھار اور اس کو معلوم ہے کہ یہ ابن عزار کے سامنے وکر اور خزانچی جو آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دھیر لگتا گیا اس کا شرفیوں کا اس کے سامنے دھیر لگتا گیا دھیر لگتا گیا پچاس ہزار تک تعداد پہنچی تھی کہ بس 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 لاو کاغذ کہاں ہے لاو کاغذ کہاں ہے کوئی نہ کوئی تو لکھے ہی گا کوئی نہ کوئی تو فتوہ دے ہی گا اور حسین کو تو قتل ہونا ہی ہونا ہے حسین کو تو مارا جانا ہے جزید تیہ کر چکا ہے یا حضرت میں تو اپنا نقصان کروں پچاس ہزار سونے کی شرفیاں لے کر قتل امام حسین پر دستخط کر دیئے کر دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زر کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے اور زمین کی مثال تو آپ جاتے ہی ہیں کہ عمر ساتھ سے وعدہ ہوا تھا کہ ریع کی زمین اسے دی جائے گی ریع یعنی آج کا تہران یہ آج کا تہران تھا ریع زمانے کا بڑی سرسرد و شاداب زمین ہے وہ بڑی زرخے زمین ہے اس زمانے میں اس کل لاکھوں دینار میں اس کا وہ آتا تھا وہاں سے جو اس کے ٹیکسز آتے تھے لکھ کر دے دیا لکھ کر دے دیا کہ اگر تم اس نے کہا کیا ہے شرط لگا دی کہ اگر تم امام حسین کا سر لے کر آ جاؤ گے حسین کا سر لے کر آ جاؤ گے تو رہ گی حکومت تمہارے سر ہوڑے ہیں اب تاریخوں ماں موجود ہیں کہ پوری رات پہلتا رہا پوری رات پہلتا رہا پوری رات پہلتا uh کیا کرو کیا کروں ایک طرف قتل حسین ہے دوسری طرف ریع کی زمین ہے ایک طرف قتل حسین ہے دوسری طرف ریع کی زمین ہے صبح ہوتے ہوتے فیصلہ کیا کہ ریع کی حکومت قبول کر لو حسین کا قتل کر دو چونکہ یہ نغد ہے اور وہ ادھار ہے پتہ نہیں جنت ہے بھی کے نہیں پتہ نہیں کوثر ہے بھی کے نہیں لیکن رئے کی حکومت تو سامنے موجود ہے لہٰذا رئے کی حکومت لے لو اور حسین کو قتل کر دو امام حسین نے فرمایا کہ توجکو رئے کی حکومت کی لالت تو مجھے قتل کر رہا ہے تو وہاں کا گےھو چک بھی نہیں پائے گا تو وہاں کا گےھو چک نہیں پائے گا تو اس نے مزاق اڑایا تھا مولا کا مولا کا مزاق اڑایا تھا اس نے جب مولا نے فرمای کہ وہاں کے گیہوں تک نہیں چک پائے گا تو اس نے کہا رک گیہوں نہیں ملے گا تو میں وہاں کے جو کھا لوں گا مزاق اڑایا اس نے لیکن جو امام حسین کے سر لے کر پہنچا ہے ابن زیاد کے پاس تو امام نے فرما دیا تھا کہ وہاں قدم نہیں رکھ پاؤ گے اب اس نے سر پیش کیا اور اس کے بعد وہ کہا کہ بس حکومت میرے سے پوچھ کر دی جائے کہ کیسی حکومت ابن زیاد کا رکھ کونسی حکومت مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم حسین سے گفتگو کیا کرتے تھے تم حسین سے باتچیت کیا کرتے تھے کہا رہ سے تم سے کیا مطلب باتچیت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا تمہیں امام کا سر چاہیے تھا سر سامنے موجود ہے ابن زیاد یہی کہیں جا رہا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ تم حسین سے باتچیت کرتے تھے حسین سے گفتگو کرتے تھے آیت اللہ متحرین اکھا ہے ایسا لگتا تھا کہ ابن زیاد کا دماغ معاف ہو گیا تھا یہی کہہ جا رہا تھا ارے تمہاں گفتگو کرتے تم اسی لیے بھیجاتا ہے کہ حسین سے بات چیز کرو اسی لیے بھیجاتا ہے گفتگو کرو وہ کہتا رہے تو کہا ہے کہ باتوں پر پڑھے ہو سرے حسین سے سامنے بوجود دے دوں مجھے ریع کی حکومت دو کہ اللہ و ریع کا کاغذ کہاں ہے اس نے نکال کر دیا ابن زیاد نے اس کے سامنے پارا پارا کر دیا لو یہ ہے تمہاری ریع کی حکومت یہ ہے تمہاری ریع کی حکومت معلوہ کہ خسرت دنیا والا آخرہ دنیا میں بھی گھاٹا آخرت بھی گھاٹا دشمنان اہل بیر کے ساتھ ہمیشہ اللہ نے یہی اندار استیار کیا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی گھاٹے میں رکھا ہے اور آخرت کا گھاٹا تو ہے ہی ایک سلوات بھیجے لہذا ہمیں بھی چاہیے اپنے نفس کو پاک حسن سے پاک رکھیں لالے سے پاک رکھیں غیبت سے پاک رکھیں تکبر سے پاک رکھیں غرور سے پاک رکھیں یہی حقیق ا faut amigos میں کامیابی ہے یہی قرآن کی نگاہ میں کامیابی ہے یہی اہل بیت کی نگاہ میں کامیابی ہے بڑی بڑی حکومتیں ملنا کامیابی نہیں ہے نفس کا پاک و پاکی ذہنہ کامیابی ہے پالنے والے ہمیں توفیق غنایت فرما کہ وہ اپنے نفس کو غلابتوں سے کسافتوں سے برائیوں سے رجز سے اور تمام عیوب سے پاک و پاکی ذہنہ رکھ سکے پالنے والے ہماری عزداری کے قبول فرما ہماری ناسوں کو قبول فرما پالنے والے عزداری ہمیں خلوص عزدہ فرما ہم ریاکاری عزداری نہ کریں دکھارے کے عزداری نہ ہو بلکہ خالص اللہ کے لیے اور خالص امام حسین کے لیے ہماری عزداری ہو تب ہی ہماری عزدار قبول ہوگی تب ہی ہمارے مجلس سماتوں قبول ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرن اللیسان لفی الخصو اللہ اللہ لذین آمنو بالصالحات وتواصو بالحق وتواصو بالصب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ ستماملن نعبت وسبحان اللہ سسلامل عزدہ واللہ اللہ 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 ایک جملہ ارد کرنا ہے بس وہ جملہ یہ ارد کرنا ہے کہ آرڈر ہوا ہے سی وی آئی جانچ کا لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جس کے پاس کسی قسم کا کوئی ریکارڈ موجود ہو تو وہ ریکارڈ جو ہے وہ ہم تک پہنچایا جائے اس کی بیمانی کا اس کی دغابادی کا اور اس نے جہاں کہیں کوئی بیچا کھوچی ہوئی ہے اس کا کسی کے پاس کوئی بھی ہلکہ سے بھی موجود ہو تو وہ پہنچا یہاں تکیسر یہی نہیں بلکہ پورے یوپی میں میری گزارش ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں کسی کے پاس کوئی ثبوت اس کی بیمانی کا ہو وہ ثبوت ہم تک پہنچایا جائے تاکہ اس کو ایسی سزا ملے کہ پھر اس کو جیل سے باہر نکلنا نصیب نہ ہو انشاءاللہ آگر سارے ثبوت مہیا ہو گئے اور صحیح صحیح جہاں چھو گئی صحیح صحیح جہاں چھو گئی تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سزا عمرقید ہے تو یہ دعا مانئیے کہ اس کو عمرقید کی سزا ہو اس کے ساتھیوں کو عمرقید کی سزا ہو ان کے ہمدردوں کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سزا ملے انساء اللہ اللہم اصلاح لے سید المرسلین وشفیر مضمین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا امام المسلمین قائد غرور مہجن امر مومن علی بن ابی طالب وعلا سید افتاالی عالمین فاطمہ ممد رسل اللہ علیہ ورحسن وعشتبہ ورحسنی شہیدہ بکربلہ وعلي بن حسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد بن جعفر وعلي بن موسیٰ ومحمد بن علی و علیہ بن محمد بن حسن بن علی علیہ و سلات و سلام اجمعین اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان الحجت القاندل حق علی محمد بن سلام ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائی ذو القرباء وینہ عن الفہشائے والمنکر والبغی جرزکم لعلکم تذکرون